خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے جہاں پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پاکستان عوامی تحریک کے عہدے دران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور ایک بار پھر بتہا سے فلسطین میں آ اور ایک بار پھر بتہا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسا تیرا سامین اکرام رمضان المبارک کی برکت والے ساتھوں میں ستائشویں رات کو قبلہ اول بیت المقدس کے اندر یہودی لابیوں نے معصوم نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی رات کرم کر کے اور ان کی لاشیں گرا کر ظلم کی انتہا کی ہے صرف پاکستان ہی نہیں اقوام عالم اس کی برپور مضمت کرتا ہے اسرائیل کی اس لا قانونیت معایدوں کی خلاف ورزی اور انسانیت کی اس تظلیل کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور قائد تحریک پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حکم کے اوپر پورے پاکستان کے اندر آج پاکستان عوامی تحریک کی تنظیمات اپنے اس مسلمان بائیوں کے ساتھ اظہار جہجیتی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ اسرائیل اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم سلوک کیا ہوا ہے اس ظلم و ستم کے سلسلے کو بند کیا جائے مہت شکریہ فلسطین کے مسلمانوں پر بلخصوص اور دنیا بھاروی مسلمان جو نشانہ ستم پر ہیں اور تاغوتی طاقتیں مل کر کھون کا کھون بہا رہی ہیں ہم اس پر پورے احتجاج کرتے ہیں یو این اور سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جنگ بندی کے لیے فوری کوشش کریں ابھی صبح ہی جنگ بندی ہوئی تھی لیکن دوپہر کو پھر خبر آئی کہ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد اقصہ میں پھر مسلمانوں کے خون سے حولی کھیلی گئی اور کئی مسلمان شہید ہوئے اور وہاں پہ اسرائیلی فوجیوں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں پر خائر کھول دیا ہم اس کی بارپور مضمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ امر کے نام پر یہ جنگ رچائے جا رہی ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے اور اس وقت امت مسلمان کسی اور صلاح الدین کا راہ تاک رہی ہے جو ان کی بڑھتی ہوئی قدموں کو روک سکے وما علیہ اللہ البلاغر و بین پاکستان عوامی تحریک اور اس کے قائد فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اور دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں تاکہ ظلم کا یہ دور بند ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج ہم سمندری پلس کرپ کے سامنے احتجاجی درنا جو ہے دیئے ہوئے ہیں جس کا بسک مقصد آپ کو پتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر جو اسرائیل نے دشتگردی کا بزار گرم کر رکھا ہے اس کے خلاف ہم یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اس کا ابھی جیسا کہ پتا چلا کہ پہلے دوبارہ پھر انہوں نے جو ہے اپنی جو وائلیشن کی ہے دوبارہ پھر اسی سرحد میں دوبارہ پھر انہوں نے راکٹ حملے کیے ہیں اس سے پہلے حماس نے حملے کیے تھے وہاں پر جب انہوں نے حملے کیے تو ان کے ٹونٹی پرسنٹ جو اس کے راکٹ سے جب وہ ان کے اسرائیل کی حدود میں گرے ہیں تو ان کا بھی کئی شہری ان کے حلاق ہوئے ہیں اور اس بات کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی طاقت ان کو مسلمانوں کے ایک چھوٹی سی طاقت ان کو یہاں تک نقصان پر جا سکتی ہے تو باقی قمام عالم جب ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوں گے تو کیا اس کا آلٹی میٹ کیا ہوگا اسی وجہ سے اسلامی کانسل میں یونو میں جا کر شاہ محمود کرشی صاحب اور باقی جو اسلامی موالک ہیں وہاں پر مل بیٹھ کر اس کا بیسک پرپس کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا جائے اور تاکہ جو یہودی لاپی یا جو دوسری مزہب کے لوگ ہیں جو کہ یہودیوں کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پر پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کی جائے اور حد مسلمانوں کا جو خون بھایا جا رہا ہے اس کو رکا جا سکے تو ہم انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ہیں بینگ مسلم ہم تمام پاکستان جتنے بھی دنیا مسلمان ہیں وہ سب فلسطین کے مظلوم بچوں اور عورتوں اور جو وہاں پر عورتیں اور مرد جو وہاں پر جیسا ان کے ساتھ قریر کیا جا رہا ہے جیسا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جیسا ان کو مارا جا رہا ہے بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے تو اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ دنیا میں اسلام وحد کا مذہب ہے انشاءاللہ یہ دنیا پر راج کرے گا اور ایک وقت آئے گا یہودی دنیا سے دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ